گروہ میں الیکٹر سیٹی کا محفوظ استعمال سیف یوز آف الیکٹر سیٹی نیوز لوگ اپلائنسز اور جہداد تو الیکٹر سیٹی کے خاصات بچانے کے لیے گروہ رو الیکٹر سیٹی کے استعمال میں انتہائی زیادہ اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے الیکٹر سرکوٹ میں فیوز آٹھ ہوائر اور سرکوٹ بریکور کا بطول احتیاطی اپلائنسز استعمال فیوز احتیاطی اپلائنسز ہے جس کو سرکوٹ میں لائیو وائر کے ساتھ سیریوس میل گاز دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ کرنٹ بین ایک صورت میں الیکٹر اپلائنسزیں محفوظ رہیں یہ ایک باری کو چھوٹی سی میٹل وائر ہے جو زیادہ کرنٹ بین ایک صورت میں پگل جاتے ہیں جب سرکوٹ سے زیادہ کرنٹ بیٹھتا ہے تو فیوز وائر کے گرم انہیں اور آگ پکننے سپیل ہی پگل کر سرکوٹ کو بریک کر دیتا ہے جس اپلائنسزیں محفوظ رہتے ہیں عام سروں پانچ اپیر دس اپیر تیر اپیر تیس اپیر کے فیوز استعمال ہوتے ہیں فیوز کی مختلف قسام شکل چودہ چرے ایک آٹھ میں دکھائی گئی ہے گریڈو الیکٹریکل سرکر میں فیوز کو استعمال کرتے وائر مدرجہ وائل مدرجہ وائل آفاستی ساتھ بیر اختیار کرنی چاہیے نمبر ایک استعمال ہونے والے فیوز پر درد شدہ کرنڈ کی شرح عاملات میں کرنڈ سے بیننے والی کرنڈ کی شرح سے یادہ ہونے چاہیے مثلا بلپ کے لیے مقصود سرکوٹ کے لیے پانچ اپیر کا فیوز استعمال کریں کیونکہ بلپ میں بیننے والے کرنڈ بیننے والا کرنڈ بہت کام ہوتا ہے آزار وائل کے بلپ کے لیے تقریب مصیفر کے چار اپیر اس سرکوٹ میں آزار وائل کے دس بلپ لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس سے سرکوٹ نصبہ انے والا کل اکانٹ صرف چار اپیر جو کہ محفوظ آت کے اندور ہے اور فرمولہ پی کوٹو وی آئی کے درین ملوم کیا جا سکتا ہے نمبر دو فیوز کو مچھا لائیو وار کے ساتھ گانا ہے تاکہ فیوز جلنے کی سرکوٹ میں الیکٹرکل نصب بند ہو جائیں نمبر دیو فیوز کو تبدیل کرنے اس پہلے مین سپلائی سے آنے والا الیکٹرکل سٹی کی ترسیل ملک کا تقار دیں سرکوٹ بریکوٹ فیوز کے طرح سرکوٹ بریکوٹ بھی سرکوٹ میں اتیادی پلائنس کی طور پر استعمال ہوتا ہے اگر کرنٹ کی شرحہ ایک آس سے بڑھ جائے تو سرکوٹ بریکوٹ ہی الیکٹر سٹی کی ترسیل کو ملک کے تقار دیتا ہے جب لائیو وار میں مقصود آس کا کرنٹ بیہ رہا ہو تو الیکٹرکل مگنیٹنگ کمزور ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کوئی نکشن ملک کا نہیں ہوتا ہے اگر الیکٹرکل اپنا اس میں کوئی نکس پیدا ہو جائے اور لائیو وار میں مقصود آس کا بہت بار جائے تو الیکٹر مگنیٹ لائی کی پتری کو کھینج کا سرکوٹ کو بریکوٹ دیتا ہے ایک سپرنگ لائی کی پتری کے رابطے کو سرکوٹ سے ملک کا رکھتا ہے جب نکس دور کار دیا جاتا ہے پتری کا سرکوٹ سے رابطہ سرکوٹ یا بریکوٹ باہت کے بائے لگے بٹن کے دوری دوبارہ بائل کر دیا جاتا ہے آردھ وار بعض اوقات لائیو وار کے سرک گریڈو الیکٹرک اپلائنس میں داخل ہونے والا انتائی دارہ کران فیو سے نہیں گزر تا الیکٹرک الیکٹرک اپلائنسی کے میٹر کے بنے ہوئے پرونی سے کو آردھ وار کے کرنے کیوں آل آس کو مین سے ملاتا ہے کہ ذریعے سارف کو الیکٹرک ایک شارک سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے بہت سے الیکٹرک اپلائنسی مثلا پریشر کی واشنگ مشینگ اور ریفریڈیٹر کا برونی سا میٹر کے خول کا بنے ہوتا ہے اگر لائیو وار کسی طرح میٹر کے خول سے چھو جائے تو آردھ وار کران کو متبادر آتا فرام کرتی ہے اگر کسی الیکٹرک اپلائنسی کی لائیو وار ننگی ہو جائے یا لگ ہو جائے تو میٹر کھول کو ٹچ کرنے پر ہمیں الیکٹرک شارک لگ سکتا ہے چونکہ میٹر کھول تو آردھ وار سے جوڑا گا اس لئے کرانٹ جسم میں بین اگر جائے آردھ سے وار سے بیعتا ہے جس کے وجہ سے ہم الیکٹرک شارک سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ آردھ وار کی ریزیسٹنٹ بہت کام ہوتے اس لئے اس میں سے زیادہ کرانٹ بہتا ہے جس سے فیوز جل جاتا ہے اور الیکٹرک پرائنسی کا رابطہ لائیو وار سے منکتا ہو جاتا ہے موسیقی